بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آج کا بزنس آئیڈیا بھی ضرور پسند آئے گا تو دوستو آئیڈیا کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سرکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کے بزنس آئیڈیا میں میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ 6 لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ کر کے 30-35 ہزار رپے پر ڈے آپ کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے آئیڈیا کی سمجھ آئے گی اگر ویڈیو کو ادھورہ چھوڑ دیں گے تو آپ کو ہمارے آئیڈیا کی سمجھ نہیں آئے گی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نلکہ یا اس کے لیے ڈونکی پامپ وغیرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے مختلف علاقوں میں کسی علاقے میں ڈونکی پامپ چلتا ہے اور کسی علاقے میں دوسرا پامپ چلتا ہے اور کسی علاقے میں نلکے بھی لگائی جاتے ہیں تو دوستو ان تمام چیزوں کو لگانے کے لیے ہمیں بور کی ضرورت ہوتی ہے اور بور کرنے کے لیے پرانے دور جو تھا اس دور میں ہم بوکی سسٹم ہوتا تھا کہ بوکی کے ساتھ بور کرتے تھے اور اس بور کو کرنے کے لیے چار پانچ دن بہت سانی لگ جاتے تھے اگر کوئی بہت بڑا یعنی کہ دو تین سو فٹ کا بور ہو تو تین چار دن ان کے پکے تھے اور ان کے لیے ہمیں ٹائم کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ یہ طریقہ کار تھا کہ ایک بندہ ایک جگہ پر بور کر رہا ہوتا تھا تو تین چار چار دن بلکہ ہفتہ ہفتہ ہمیں بور کرنے کے لیے بندہ ہی نہیں ملتے تھے تو دوستو اب اس بورنگ سسٹم کو آسان کرنے کے لیے مشین آگئی ہے دوستو یہ شروع میں جو مشین تھی یا تو چائنہ سے امپورٹ کی جاتی تھی یا جاپان سے لیکن اب پاکستان کے اندر یہ مشین موجود ہے اور اس مشین کی جو قیمت ہے وہ چھ لاکھ رپے مکمل سیٹ اپ کی قیمت ہے سیٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ مشین کا ای اٹو زیڈ مکمل جو سمان ہے وہ آپ کو چھ لاکھ رپے میں ملے گا مشین کے سب سے پہلے اس کو چلانے کے لیے مشین کو پیٹر کی ضرورت ہوگی پچیس ہاس پاور کا پیٹر بھی چھ لاکھ رپے کے اندر ہے اور اس کے علاوہ مشین کے ساتھ راد کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم بور کرتے ہیں اور یہ ایک راد جو ہے تقریباً اس کا جو وزن اگر کیا جائے تو نو کیجی ہے اس کی لمبائی سات فٹ ہے اس کی جو مٹائی ہے وہ دو انچ ہے اور ایک مشین جو ہے یہ تقریباً ہماری یہ چھ لاکھ رپے والی جو مشین ہے آٹھ انچ چوڑا بور کر سکتی ہے تو دوستو اس مشین کو آپ اگر پرچیس کرتے ہیں تو چھ لاکھ رپے میں آپ کو مکمل سیٹ اپ ملے گا اور اس کو چلانے کی اگر بات کی جائے تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں آئیں ایک کاریگر اور اس کے ساتھ دو ہیلپروں کی ضرورت ہوگی اور اس کو پر ڈے جو ہے پہ آسانی تمام اخراجات نکال کر تمام اخراجات سے مراد ہے لیبر کا جو خرچہ ہے اور پیٹر کا جو خرچہ ہے وہ بھی نکال کر رہا آپ تیس پینتیس ہزار رپے بہ آسانی کما سکتے ہیں کیونکہ مختلف جگہوں پر جو بور کرنے کے ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ریٹ جو ہے کم یا زیادہ ارنگ ہو سکتی ہے کیونکہ کسی علاقہ پر جو بور ہے وہ دو سو فٹ ہوتا ہے اور کسی علاقے میں جو بور ہے وہ پانچ سو فٹ ہوتا ہے اور کوئی جو ہے ریٹلا علاقہ ہے تو وہاں کا ریٹ علاقہ ہوتا ہے اور کوئی جو ہے میدانی علاقہ ہے یعنی کہ جہاں کی جو زمین ہے وہ پکی مٹی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے ریٹ علاقہ ہوتا ہے اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں اپنے ویورز کو کہ یہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں کے رئے یہ مشین بیسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹا موٹا اگر کوئی پتھر آ جاتا ہے تو اس کو یا تو کٹ دیتی ہے یا پھر اس کو سائیڈ پہ کر کے بور اپنی جگہ بنا لیتی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلکل پہاڑی علاقہ ہو اور پتھر لا علاقہ ہو تو وہاں پر یہ مشین بلکل بیسٹ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے بور کرتے ہوئے کوئی بہت بڑا پتھر آ جائے تو اس کو یہ مشین کاٹنے کی صلاحیت بلکل بھی نہیں رکھتی تو دوستو اس مشین کی قیمت چھے لاکھ رپے ہیں آپ اس مشین کو پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ مشین کو پرچیز کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موبائل نمبر مجود ہے ویڈیو کے اندر بھی موبائل نمبر مجود ہے آپ اس مشین کو پرچیز کر سکتے ہیں آپ تیس ہزار رپے جو پر ڈے بہت آسانی کما سکتے ہیں تو دوستو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کر دینا ہے کہ جی پورا مہینہ ہمیں کام نہیں مل سکتا دوستو بل فرض اگر آپ کو پورا مہینہ کام نہیں مل سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ بور کرنے والوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور تین تین چار چار دن بور کروانے والے کو انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو اگر مہینے کے اندر آپ کو پندرہ دن بھی کام مل جائیں پندرہ بور بھی مہینے کے اندر آپ کو مل جائیں بہنسانی کما سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا بزنس آئیڈیا امید ہے کہ میرے ویورز کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر میرا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ